میری فیرس میں جو شورہ ہیں ان میں سے ایک اور شاید کا انتخاب کرنا ہے اور ان سے گزارش کرنی ہے میں ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی گر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی؟ بھائی گر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی؟ دوستو جنگ کے میدہ میں مروفت کیسی؟ گھر کی دیوان میں خود تم نے کیے ہیں سورا اب کوئی چھانک رہا ہے تو شکایت کیسی؟ آج کے عہد میں عرباب اقتدار سے بات کرنی ہو عرباب سیاست سے بات کرنی ہو یا ہمیں اپنے گھر آنک کے مسائل کا ذکر اپنی شائری میں کرنا ہو ایسے میں ہمیں ایک ایسے بیماغ لہجے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے بیماغ لہجے کی ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں جو انتہائی شائستگی اور سجیدگی کے ساتھ زندگی کی کرواتوں کو بھی اپنی غزل کا حصہ بنا سکے میں بہت ایک خوبصورت لہجے کے شائر اور ایک پہترین انسان جناب نیر جلال موری صاحب کو اس وقت مائی پر آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بہت شکریہ ندیم فروق صاحب مہمانوں سے سجی ہوئی شہنشین اور جناب صدر پروفیسر شاہری وردالوی صاحب اور سبترزی صاحب کے ساتھ تمام سامن ہمارے تحیر بھائی نے جو لائٹ موٹ کی جو ہلکل کے غزلیں اس قدر کچھ حاوی ہوئی ہمارے ذہن پہ کہ میں ایک مطلع اور دو شیر بہت نازک سفیش کرتا ہوں کہ ایک ہسی جو لبوں پہ آئی تھی ایک ہسی جو لبوں پہ آئی تھی وہ بھی اپنی نہیں پر آئی تھی ایک ہسی جو لبوں پہ آئی تھی وہ بھی اپنی نہیں پر آئی تھی اور نئی عمر کے بچوں کو بہت موضوع بنای رہے ہیں جناب نازم بھی بہتری نظامت شیر پیش کرتا ہوں کہ کیا شکایت کروں بچھڑنے کی کیا شکایت کروں بچھڑنے کی میں نے آواز کب لگائی تھی کیا شکایت کروں بچھڑنے کی کیا شکایت کروں بچھڑنے کی میں نے آواز کب لگائی تھی ہمارے وقار بھائی بھی نقاد ہیں اور آواز نامہ کئی نہیں ہیں سعید بھائی یہ شیر بظاہر تو بلکل صرف اس نورش کا ہے لیکن اگر آپ سڑک کے کنارے پتھر توڑتی ہوئی ایک دو شیزہ جو اپنی گود میں بچے کو لیے ہوئے محنت اور پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھیں تو شاید کیفی آزمی کی ترقی پسند تحریک کی رومنٹی سزم کے معنوی امکانات کچھ اور روشن ہو سکے شیر پیچھ کر پارم کیا شکایت کروں بچھڑنے کی میں نے آواز کب لگائی تھی جیسے ہوتی ہو دھوپ میں بارش ابو ذر بھائی شیر سنیں آپ کے گراف سے شاید شیر کا گراف پڑھ جائے جیسے ہوتی ہو دھوپ میں بارش یوں پسینے میں وہ نہائی جیسے ہوتی ہو دھوپ میں بارش جیسے ہوتی ہو دھوپ میں بارش یوں پسینے میں وہ نہائی تھی اس کے موں سے نئی نئی سی لگی اس کے موں سے نئی نئی سی لگی دیکھیں کتنے پرانے مزامین کتنے نئے امکانات کے ساتھ جوار بھائی اور پیش کریں گے اور ابھی اٹھائی بھائی نہ پیش کریں گے اس کے موں سے نئی نئی سی لگی جو کہانی سنی سنائی تھی جو کہانی سنی سنائی تھی دل تو ویران اب بھی ہے نییر تم نے بستی کہاں بس آئی تھی تم نے بستی ایک مطلع اور دو شہر یہ تھوڑا سا چھوٹی بہری ہے لیکن تھوڑا سا عروض کا لطف لیں کہ ایک کانٹا گلاب ہو رہا ہے تھوڑا سا مارکسزن دیکھیں ایک کانٹا گلاب ہو رہا ہے نفرت کا جواب ہو رہا ہے نفرت کا جواب ہو رہا ہے پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے پانی پہ لکھا ہوا تیرا خط پتھر کی کتاب ہو رہا ہے پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت پھولوں پہ اتر رہی ہے آیت پھولوں کے اتر رہی ہے آیت خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے خوشبو سے خطاب ہو رہا ہے اب ایک مسلسل حضر پیش کر دوں اس لیے کہ میں محضبان ہوں صرف ایک حضر پیش کرتا ہوں لفظ زمین شاید پرانی ہوں مگر کچھ ڈکشن شاید نہیں آ جائے کہ لفظ در لفظ خیالہ تجھے چھو آئے لفظ در لفظ خیالہ تجھے چھو آئے کیونہ میری غزل سے تیری خوشبو آئے کیونہ میری غزل سے تیری خوشبو آئے کاش اب یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک شیرت ہوئی جائے کاش ہم دونوں میں کہنے کی بھی دوری نہ رہے اگر غزل ہو گئے یہ تو دعا چاہوں گا کاش ہم دونوں میں کہنے کی بھی دوری نہ رہے میں چلوں تو میرے سائے کی جگہ تُو آئے کاش بہت شکریہ بہت شکریہ کاش ہم دونوں میں کہنے کی بھی دوری نہ رہے میں چلوں تو میرے سائے کی جگہ تُو آئے اور ابھی ساز بہو کے حوالے سے ندیم فررق صاحب نے بڑے پیارے پیارے جملے بڑے دھاردار جملے انہوں نے کہا ہے لیکن ان کو میں غزل کے ڈکشن میں لانا چاہ رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں کس قدر زہر ہیں یہ ساز بہو کے جھگڑے کس قدر زہر ہیں شاید دیکھے غزل کی نئی لگیا کس قدر زہر ہیں یہ ساز بہو کے جھگڑے سل کے نیچے سے نکل کر کئی بچھو آئے کس قدر زہر ہیں یہ لکنو ہے ابھی یہاں سل اور بٹے کا تھوڑا سا کس قدر زہر ہیں یہ ساز بہو کے جھگڑے سل کے نیچے سے نکل کر کئی بچھو آئے سل کے نیچے سے دیکھے میں دل سب کا دیکھ رہا ہوں مگر آنکھوں سے کوئی بولنے کی حمد نہیں کر پا رہا ہے عجیب قیفیت ہے کس قدر زہر ہیں یہ ساز بہو کے جھگڑے سل کے نیچے سے نکل کر کئی بچھو آئے اور یہ بھی دیکھیں دکشن قافیہ ہمارے ہاں سراب کا ایک بڑا مضمون ہے بہت پرانا مضمون ہے مگر شاید نئی لفظیات میں کہ صاحب کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے طاہر بھائی اگر یہ غزل کے ڈکشن میں ایک لفظ آیا ہو تو دعا چاہوں گا کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے ہینڈ پائپ سے بھی پانی نہیں بالو آئے کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے ہینڈ پائپ سے بھی پانی نہیں بالو آئے شیر پیش کرتا ہوں دیکھیں یہ بھی شاید ہینڈ کتنی کتنی شکلیں ہیں سرابوں کی کوئی کیا جانے ہینڈ پائپ سے بھی پانی نہیں بالو آئے سونے چاندی کے نوالوں سے اسے کیا مطلب سونے چاندی کے نوالوں سے اسے کیا مطلب سونے چاندی کے جیسے ناظم صاحب ہے نا ایسے لکھنوں میں پہلے سب لوگ مصرہ اٹھاتے تھے سونے مصرہ اٹھانا آپ وہ روایتیں بھی ہونی چاہیے نا کبھی کبھی کہ سونے کہ صاحب سونے چاندی کے سونے نوالوں سے اسے کیا مطلب لے کے خود اپنے انگوچے میں جو ستو آئے سونے چاندی کے نوالوں سے اسے کیا مطلب سونے چاندی کے نوالوں سے اسے کیا مطلب لے کے خود اپنے اگوچھے میں جو ستو آئے اور ہم لوگ تو قصباتی ہیں دیکھانی لوگ ہیں مگر لکھنو کا اپشیر پیش کر رہا ہوں اپشیر پیش کرتا ہوں عشق کے بھی ادبہ داب ہوا کرتے ہیں گفتگو تجھ سے کرے وہ جسے اردو آئے عشق کے بھی ادبہ داب ہوا کرتے ہیں گفتگو تجھ سے کرے وہ جسے اردو آئے جس کی پازیب نے محلوں کو جگہ رکھا تھا جس کی پازیب نے محلوں کو جگہ رکھا تھا اس کی تقدیر میں ٹوٹے ہوئے گھنگرو آئے جس کی پازیب نے محلوں کو جگہ رکھا تھا جس کی پازیب نے محلوں کو جگہ رکھا تھا اس کی تقدیر میں ٹوٹے ہوئے گھنگرو آئے یاد آنے لگے ماں جی کو یاد آنے لگا ماں جی کو بھور میں کیا کیا یاد آنے لگا ماں جی کو بھور میں کیا کیا جب نظر ناؤ کے ٹوٹے ہوئے چپو آئے جب نظر ناؤ کے ٹوٹے ہوئے چپو آئے رات بھر رات بھی روٹھی رہی مجھ سے نیر رات بھر رات بھی روٹھی رہی مجھ سے نیر نید ماغی تھی مگر آنکھ میں آنسو آئے